نمازکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگڑی کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے خریب سجن میں ہمیں کون کون سی فصلے لگانی چاہیے جس سے کہ ہمیں جہدہ سے جہدہ پیداوار مل سکے اور جہدہ سے جہدہ کمائی ہو سکے تو آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی مهتبون جانکاری آپ لوگوں کو ہم دینے والے ہیں جس کے دوارہ آپ آنے والے خریب سجن میں جہدہ سے جہدہ کمائی جہدہ سے جہدہ پیسے کماغ سکتے ہیں اب وہ فصلے کون سی ہے جن سے آپ زیادہ پیصہ کما سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں کون سی فصلوں کے بہت جہدہ رہنے والے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی مہتفوند جانکاری ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو سروا سے لے کر لاشٹے تک پورا کنٹینیو دیکھئے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گی آپ کو آگے آنے والے خریب سے جن میں کون سی فصل کی بہائی کرنی چاہیے اور کون سی فصل لگانا اوچید رہے گا کسان بھائیوں ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نیوزن رہے گا جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو نیچے دیئے گئے لالکسور کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو پھٹا پھٹ سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس میں ایک گھنٹی کے نسان کو اول پر دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے معجم سے نئی نئی جان کر رہاں دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیوں بات کرے اگر خریب سیجن کے بارے میں تو اس سمائے پر گرمی کا سیجن چل رہا ہے گرمی کا موسم چل رہا ہے اور بہت ہی جلد بارس کا سیجن آنے والا ہے خریب سیجن آنے والا ہے کسان بھائیوں کو یہ ویکلپ جو ہے چوز کرنے میں بہت ہی سمجھ سے آتی ہے کہ ہم کون سی فصل لگائیں جیدہ تر کسان بھائی مکہ کی کھیتی کرتے ہیں سوائبین کی کھیتی کرتے ہیں لیکن کچھ کسان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سب ہی برکار کی کھیتی کرتے ہیں تو اگلی بار ہمیں کون سی فصل زیادہ ماترہ میں لگانی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کون سی فصل ہمیں زیادہ پیسے دے پائے گی اس کے بارے میں چانکاری آپ کو دینے والے ہیں کسان بھائیوں بات کرے اگر سب سے پہلے نمبر پر تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو ہم بتانے والے ہیں سوائبین کی کھیتی کے بارے میں کہ سوائیبین کی فصل کے بارے میں ہم اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ اس سمائے پر جو روس اور یوکرین کے بیچے یود چل رہا ہے اس کے چلتے جو خادیان جو تیل ہیں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے فارموائل کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے تو اسی کے چلتے جو تلہنی فصلیں ہیں ان سبی کے ریٹ اوپر ہو چکے ہیں ان سبی کے دام بڑھ چکے ہیں تو ایسے میں سوائیبین کی فصل بھی ایک تلہنی فصل ہے تو سوائیبین کی کھیتی کرنا سب سے بیشت رہے گا اور سوائیبین کی جو فصل ہے وہ ہمیں اچھی سے اسی کمائی دے جائے گی تو آپ سوائیبین کی فصل لگائیں دوسرے نمبر پر اگر بات کریں تو دوسرے نمبر پر ہم یہاں پر رکھیں گے مونگ پھلی کی فصل وہ کسان بھائیوں مونگ پھلی کی فصل بھی ایک تلہنی فصل ہے اور مونگ پھلی کا جو تیل ہوتا ہے وہ کھانے میں کافی زیادہ یوج کیا جاتا ہے تو آپ مونگ پھلی کی فصل لگا کر بھی کافی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کسان بھائیوں تلہنی فصلوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے اسی لیے ہم تلہنی فصلوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کر رہے ہیں سوائبین اور مونگ پھلی کی فصل آپ کو کافی اچھا بینیفٹ دے جائے گی تو آپ ان دونوں پر زیادہ دیان دیجئے گا تیسرے نمبر پر آتی ہے تل کی فصل بہت سارے کسان بھائی خریب سجن میں بھی تل کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ تل کی کھیتی لگا کر بھی اچھا خاصا بینیفٹ لے سکتے ہیں کسان بھائیوں چوتھے نمبر پر اگر بات کرے تو چوتھے نمبر پر آئیگی مکہ کی فصل مکہ کی فصل لگانا اس لئے انیواری ہے کیونکہ مکہ میں ایک تو وجن زیادہ اترتا ہے اور پیداوار بھی زیادہ نکلتی ہے کسان بھائیوں مکہ جو ہوتی ہے وہ جیسے کی دانے میں جاتی ہے جس پرکار سے مرگی جو پالن سہتر ہوتا ہے وہاں پر مکہ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ رہتی ہے اور مکہ کا جو یوز رہتا ہے وہ کھانے میں بھی کیا جاتا ہے مطلب کھانے کے علاوہ اس کا جو ڈیمانڈ رہتی ہے وہ مرگی پالن سہتر میں بھی کافی زیادہ رہتی ہے اس لئے ہمیں مکہ کی گھتی بھی لگانی چاہیے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک ہی پھسل کو سبھی کھیتوں میں لگائیں آپ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں سبھی پھسلوں کو لگائیں تاکہ آپ کو سبھی پھسلوں سے اچھا خاصا بینیفٹ مل سکے کسان بھائیوں اگلے نمبر پر ہم بات کریں گے اسوگندہ کی کھیتی کے بارے میں اسوگندہ ایک اوجدی پھسل ہے اور اسوگندہ کی کھیتی سے سمبندیت ہم نے کئی پرکار کی جان کریں ہمارے چینل پر دے رکھی ہے اگر آپ اسوگندہ کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں لنک ہے آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اسوگندہ کی کھیتی کی جان کریں ہمارے چینل کے مادیم سے پرابت کر سکتے ہیں اسوگندہ کی کھیتی کر کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں کسان بھائیوں یہ جان کریں آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئی جان کریں کے ساتھ میں دنیواز جے جوان جے کسان